ہیلو فرنیڈز بہت سکس میں نے ڈیمانڈ کی تھی کہ میکینیکل گیمنگ کیبورڈ کو انباکس کریں اور اس کا فل لیمیو کریں تو آج کی ویڈیو میں حیلو کی ہیٹی�이 کمپنی کے ہیوی ڈیوٹی میکینیکل گیمنگ کیبورڈ کو انباکس کریں گے اور اس کا فل لیمیو کریں گے اس میکینیکل کیبورڈ کے اندر رجیب لائٹس ہیں بہت سے کلرنگ افیکٹس کے اندر ہے آج کی ویڈیو بہت ہی یونیک ہے اس کیبورڈ کا موڈل نمبر کیا اور اس کی کلر کنٹراس لائٹ وغیرہ کے بارے میں ہم آپ کو ویڈیو بتاتے ہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو ایس پی میکینیکل گیمنگ کیبورڈ کا باکس آپ کے سامنے ہے باکس کے اوپر اس کی پکچر بنی ہوئے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی گوڑ لکنگ ہے سیون کلر جو ہے اس کے اندر لائٹس کے افیکٹ ہیں اس کا جو موڈل نمبر ہے وہ جے کے فور ہنڈڈ وائی ہے میکینیکل گیمنگ کیبورڈ جے کے فور ہنڈڈ وائی ایس پی کمپنی کا اس کے اندر دو کلرز آتے ہیں یہ دیکھیں ایک بلیک آتا ہے اور ایک وائٹ آتا ہے اس کے باکس کی دوسری سائیڈ کے اوپر آپ کو دکھاتے ہیں اس کے بارے میں فیچر لکھے ہوئے ہیں سپیسپیکیشن ہے جس کے اندر یو ایس پی بارڈ ہے اس کے علاوہ اس کے بٹن کی جو لائف ہے وہ لکھا ہوئے فیفٹی میلینز کلک بہت ہی زیادہ یہ لائف انہوں نے بتائی ہوئی ہے اس کے علاوہ جو اس کا وولٹ ہے کرنٹ ہے وہ ڈی سی فائی وولٹ ہے وینڈوز اپریٹنگ سسٹم آل وینڈوز اپریٹنگ سسٹم اور میک سپورٹڈ ہے اس کے علاوہ اس کی جو کیبل کی لیند ہے 1.6 ایم ہے بوکس کی دوسری سائیڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے پروڈکٹ کی اور سیلیل نمبر یہاں پر مینشن ہے اس کے میں سے آپ پروڈکٹ فیک ہیں جنمن اس کو چیک کر سکتے ہیں چلیں اب اس کو ان باکس کرتے ہیں اور اس کے بارے میں مزید ڈیٹیل آپ کو دیتے ہیں ایچ پی میکینیکل گیمنگ کی بورڈ جی کے فور ہنڈرڈ وائن باکس ہو گیا ہے سب سے پہلے دیکھیں اس کے ساتھ جو اسیسریز آتی ہے اس کے اندر اس کا بارنٹی کارڈ ہے بکلٹ ہے اور یوزر مینمل ہے بارنٹی پاکستان میں تو اس کی بہت کم ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ اس کا کیز کو جو ہے سلیکٹ کرنے کے لیے یہ کیز نکال کے باشد کرنے کے لیے اس گیمنگ کی بورڈ کے گیمنگ کی بورڈ دیکھنے میں بہت ہی گودھ لکنگ ہے بہت ہی خوبصورا ڈیزائن کمپنی نے کیا ہوئے اس کی ٹوٹل جو باڈی ہے میٹل سے بنی ہوئی ہے وائٹ کلر ہے سلور کلر کلاتا ہے اس کی ہر کی بہت زیادہ سوفٹ ہے فینسی کی بورڈ ہے آر جی بھی لائٹس اس کے اندر ہیں بہت زبردست ہے ہر بٹم کی کلکنگ کی وائس بھی آپ سن سکتے ہیں اس کی بیک سیڈ کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سپورٹ ہیں کی بورڈ کو اوپر اٹھانے کے لیے یہاں پر بھی مارڈل نمبر مینشن ہے جی کے فور انڈرڈ وائے پرڈکٹ نیم مینشن ہے اس کے علاوہ اس کی جو پارٹس نمبر اور سلیل نمبر وہ بھی مینشن ہے یہ جینمن ایچ پی کمپنی کا ہے اس کے ساتھ 1.6 ایم کی جو وائر آتی ہے وہ دیکھیں گری کلر میں ہے سوفٹ کیبل ہے کمپنی نے اس کو جو فٹنگ کی بھی بہت آوٹ کلاس کی ہوئی ہے تو چلیں دوستو اب آپ کو اس کے سیمن کلر چیک کرواتے ہیں ایچ پی میکینیکل گیمنگ کی بڑ کو ہم نے کمپیوٹر کے ساتھ اٹیچ کیا یہاں پر دیکھیں کارنر کے اوپر ایچ پی کا جو مونوگرام ہے وہ بلو کلر کے ساتھ انڈگیٹ کر رہا ہے بہت ہی زبردست لک ہے اب اس کے اندر جو آپ نے اگر سنگل سنگل کلر لینا تو یہ فنکشن کی بیٹن ہے اس کو پریس کر کے آپ نے ایف ون دبانا یہ دیکھیں 2,3,4,5,6,7,8,9 یہ لگ لگ سے آ رہے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ جو بھی بٹن پش کریں گے اس کے ساتھ اس کا اپنا ایک بٹن کا کنٹراس ہوگا اگر آپ نے آٹومیٹک اس کے اندر سیمن کلر لینے ہے تو آپ فنکشن کی پریس کر کے یہ دیکھیں یہ پہلا کلر ہے اس کے اندر کافی افیکٹ ہیں پھر میں نے پوش کیا اب یہ دوسرا بٹن پوش کیا یہ دیکھیں یہ دوسرا افیکٹ ہے اس کا اب یہ میں نے تیسرا بٹن کا آپ پوش کیا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بہت زبردست طرح جو ہے لگ لگ جو ہیں کیز جو ہیں وہ روشن ہو رہی ہیں اس کے اندر سات سے آٹھ افیکٹ ہیں یہ بہت زبردست افیکٹ ہیں اور گیمنگ کے اندر یہ مزا کراتی ہے چیز جو دوس گیمنگ کرتے ہیں ان کے لئے یہ بہت بہترین چیز ہے یہ دیکھیں گے یہ ٹوٹل جو ہے سیون کلر کے اندر میں نے سٹیل جو ہے افیکٹ اس کا لگا دیا ہے آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں بہت زبردست افیکٹ ہیں اس کے ہر چیز کے یا دیکھ سکتے ہیں سنگل سنگل وائر اور مکمل جو ہے یہ ایک دفعہ روشن ہو جاتے ہیں ایچ پی کمپنی کا میکنیکل گیمنگ کی بورڈ جی کے فور انڈرڈ وائے کے جو آر جی بی افیکٹ ہیں وہ میں نے آپ کو چیک کروائے ہیں بہت ہی گریٹ لک ہے اس کی خوبصورت اس کے سیون کلر لائٹس ہیں اس کی جو پرائز ہے وہ چار ہزار پانچ سور پیہ ہے دوستو اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو میرے چینل کو سسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ جو بھی لیٹس ویڈیو سب سے پہلے دوستوں کے ساتھ شیئر ہو اس کے علاوہ جو دوست اس کو آن لائن پرچیز کرنا چاہتا ہے بوک من بوک میں مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے میرے وارٹسن نمبر پر بھی رابطہ کر سکتا ہے میری ہر ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں شکریہ